نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کی دنیا کے تمام دوستوں کو حکیم ایس پاسر کا سلام قبول ہو دوستو آج کی اس سپیشل ویڈیو سیکمنٹ میں ہم دوستوں کی فرمایش پر ایک نیا ٹوپک آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ ٹوپک جس کو زکاوت حص کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ زکاوت حص کہتے کسے ہیں زکاوت حص کیوں پیدا ہوتی ہے اور زکاوت حص کے نقصانات کیا ہیں زکاوت حص کا علاج کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آت تک بہ آسانی پہن جائے جی تو دوستو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم زکاوت حص کے مرض کے علاج کی اہمیت کے بارے میں دو چار باتیں کر لیں تو بہتر ہوگا زکاوت حص ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ کسی بھی مردانہ ٹائپ کی بیواری کے علاج کرنے سے پہلے اس کا حل کرنا ضروری ہے اگر ہم اس کو حل نہ کریں اس مسئلے کو اس پرابلم کو سولو نہ کریں تو کسی بھی دیگر امراض مخصوصہ مردانہ کا علاج ناکام رہتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک مریض مسٹر بیشن کا ہے جلک، اغلام، سپرمیٹوریا، پری میچیرائی جاکولیشن، منی کا کم ہونا، منی کا پتلہ پن یہ سارے امراض یا سیمنس کا نہ ہونا، سپرمس کا نہ ہونا یہ سارے امراض جتنے ہیں ان کے اندر اگر مریض میں حص بڑھ چکی ہے مریض زکاوت حص کا مریض بن چکا ہے تو پہلے زکاوت حص کے مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے اس کے بعد دیگر امراض کا علاج ضروری ہے جی، تو آپ جانتے ہیں کہ زکاوت حص ہوتی کیا ہے کہتے کسی ہیں زکا، لفظ زکی کا مطلب ہے تیزی اور حص کا مطلب ہے محسوس ہونا، احساس ہونا زکاوت حص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر احساسات کا تیز ہو جانا یہ زکاوت حص کی جو استعلاح ہے یہ امراض مخصوصہ مردانہ کے اوپر خصوصی طور پر اور عمومی طور پر یہ اوور آل جسم کے جتنے بھی انسان کے نفسیاتی اثرات ہیں سب تیز کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے ہم چونکہ یہاں پر بات کر رہے ہیں امراض مخصوصہ مردانہ کے بارے میں تو اس پہ ہم اس ٹوپک کو اس عنوان کے تحت رہتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زکاوت حص میں انسان کے جسم میں کون سی تبدیلی آرونما ہوتی ہیں زکاوت حص میں انسان کی جو سیکسول ورکنگ کی سیکسول ہنگر کی جنسی بھوک کی اشتیاہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں مریض ہر وقت جو ہے وہ سیکس کی طرف راغب رہتا ہے اور بے موقع بے محل اپنے قیمتی جوہر ضائع کرتا رہتے ہیں اگر کسی مریض کو شادی سے پہلے یا بعد کی کمزوری ہے سورت انزال ہے جریان ہے احتلام ہے تو اس میں اگر سورت انزال کے ساتھ ساتھ دیگر تمام مسائل کے ساتھ ساتھ اگر زکاوت حص کا مسئلہ موجود ہے تو آپ بالکل بھی اس کا علاج دوسرے امراض کا علاج نہیں کر پاتے جب تک کہ ہم زکاوت حص کو ختم نہ کریں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم زکاوت حص کو ختم کرنے کے لیے ایک گارینٹڈ نسخہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں دیکھیں امراض مخصوصہ مردانہ کے لیے تین سٹیپس ہیں علاج کے لیے جریان کے علاج میں بھی ہم احتلام کے علاج میں بھی سورت انزال کے علاج میں بھی ہم سب سے پہلے جو مسئلہ حل کرتے ہیں وہ زکاوت حص کا ہے ہم حص کو ختم کرتے ہیں اور یہاں پر اکثر مریض جو ہے یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ طبیب صاحب سے دوائی لی ہے اور ہماری تو جو سیکسل پاور ہے وہ پہلے سے بھی زیرو ہو گئی ہے حالانکہ ان کو یہ بات سمجھائی نہیں جاتی یا وہ خود اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جب آپ اپنے جس پرابلم کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں اس کے حل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم حص کے ذکیپن کو حص کی تیزی کو ختم کریں تو یہ حص جو ہے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں لاتی ہے اور جسم کے اندر یہ پیدا کیوں ہوتی ہے زہر اسی بات ہے کہ جب انسان ہمارے پروفیسر صاحب کہا کرتے تھے کہ انسان جب ایک کام کرتا ہے تو وہ اس کا محض ایک کام ہوتا ہے جب اس کام کو مسلسل دہراتا رہتا ہے تو وہ کام اس کی عادت بن جاتی ہے جب وہ عادت کو مزید پختہ کر دیتا ہے اپنے اندر جب وہ اس کی عادت اس بندے کے اندر پختہ ہو جاتی ہے راسخ ہو جاتی ہے تو وہ اس کا مزاج اور اس کا اخلاق بن جاتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک انسان ہر وقت سیکسی محافل میں غلط قسم کی مجلسوں میں بیٹھے ایک ہی بات کو ذہن کے اوپر سوار کیے رہے یا اگر میریڈ ہے تو وہ ہر وقت جو ہے وہ اسی بات کی طرف جو ہے وہ راغب رہے تو یہ انشور ہے ہنڈر پسنٹ ہے سو فیصد ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے یہ ایک ہیبچولٹی آ جائے گی ایک اس کے اندر جو ہے وہ عادت مستقل طور پر اس میں موجود پائی جائے گی تو اس عادت کا نام ہی جو ہے وہ زکاوت حص ہے تو اس حص کو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے اس کے لیے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے آج کے اس پروگرام کے اندر بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہم نسخہ استعمال کرتے ہیں وہ انتہائی قیمتی اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے نوٹ فرمالے اس میں ہم بیج بند لیتے ہیں بیج بھنگ لیتے ہیں اور اس میں ہم بیج سریالہ لیتے ہیں یہ آپ نے ایک ایک طولہ لینا ہے دخم کاہو اور دخم خرفہ بھی ساتھ میں ایک ایک طولہ لینا ہے یہ پانچ چیزیں ایک ایک طولہ لے لیں اس کے بعد اس میں آپ شامل کر لیں کشتہ کلی جامن والا تیار شدہ اور کشتہ چاندی بہڑ کے دودھ میں تیار شدہ بہڑ والا یہ چیزیں لے لیں پہلی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ایک ایک طولہ لینی ہے نباتات جو تھی اور یہ کشتہ جات جو ہے وہ چھے چھے ماسہ لینے ہیں اور ساتھ میں آپ نے چار ماسہ پوٹاشیم برومائیڈ شامل کرنا ہے ان چیزوں میں تو کشتہ جات چونکہ پہلے ہی پاورڈر فارم میں ہوتے ہیں اور باقی جڑی بوٹیوں کو بھی پیس کر آپ کپڑشان کر لیں اور یہ کشتہ جات اس میں ملا کر محفوظ کر کے ان کو رکھ لیں تو یہ مقدار استعمال آپ نے کرنی ہے دو ماشا کی مقدار آپ نے دن میں تین بار نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ ذکاوت حس کا مسئلہ درست ہو جائے گا دور ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو ہماری بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہم اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ